بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سید زمیر رسلن زمیر کیٹوٹ فارم کی طرف سے ایک ویڈیو لے کر آپ کی سیدون میں حاضر ہوا ہوں تو آج یہ ویڈیو ہے کہ شدید سردی پڑھ رہی ہے تو جانورو کی رتیارتی تدابیر کیا ہونی چاہیے تو شدید سردی میں آپ نے اپنے جانورو کو سردی سے بچانا ہے اور ان کی خوراک میں ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے جس میں سویہ بن میل ہو کنولا میل ہو اور میٹھا تیل کا استعمال جائزہ کریں اس میں گھڑ کا استعمال کریں شیرہ راب ہو سکتی ہے جتنی استعمال کریں اچھا ونڈا استعمال کریں تو آپ اپنے جانورو کو سردی سے بچا سکتے ہیں تو دند کا موسم ہے شدید سردی ہے شدید سردی کے لہرہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ابھی صبح کا ٹائم ہے تو توان جانورو کو ہم نے باہر باندھا ہویا ہے تو یہ ترپال سے باہر نکال لیا جانور تو آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کی خوراک میں ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جن سے یہ سردی سے بچیں اور ان کا گروہ لیول بھی کام نہ ہو اور دودھ کی پیداوار بھی بڑھے اور جو جانورو گوشت والے ہیں ان کی کوشت کی پیداوار بھی بڑھنی چاہیے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ گاہے بغائے بیٹھے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں آٹے میں ملا کر دے سکتے ہیں ونڈے میں ملا کر دے سکتے ہیں ویسے بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی اچھی کمپنی کا ونڈا وہ استعمال کریں یا خود اپنا ونڈا بنائیں پراپر ونڈا سردیوں میں زیادہ دین چاہیے یہ دیکھیں آسمان پر کافی زیادہ دند بغیرہ ہے بادل ہے جیسی وجہ سے کافی زیادہ یہ سردی ہمیں نظر آ رہی ہے تو تو اس موسم میں جانور خاص خیال رکھنا چاہیے تو اس طرح کا محول کو پروائیڈ کریں کہ ان کے نیچے سردی جو گیلی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی صاف کریں اور پراپر محول دیں تاکہ آپ کی فارمنگ آسان سے حسان ہوتی جائے اور بہتر سے بہتر ہو جائے جب آپ اچھی خوراک دیں گے تو جانور اچھی گروت کریں گے تو یہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے تو خاص طور پر آپ پانچ گرام کا انجیکشن بھی کبھی کبار ان کو سردیوں میں لگا سکتے ہیں پیرا سوٹا پیرا سٹھا محول استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے چیزیں استعمال کر کے جانور کو سردی بچائے سکتا ہے تو کوشش کریں گے ڈالڈا گی کا استعمال کو کرونا شروع کر دیں تاکہ جانور سردی سے بچے رہے اور ان کی گروتھ میں کمی نہ آئے تو اس طرح کا محول پیدا کریں کہ جانور آپ کے صدی سے بچے رہے تو انشاء اللہ تعالی اسی طرح کی ویڈیو دینے کی کوشش کریں گے جس میں کوئی نہ کوئی معلومات ہو اور آپ کو فائدہ ملے اگر آپ بھائیوں کو ہماری ویڈیو سے کوئی بھی فائدہ ملتا ہے تو آپ نے کمنٹس میں بتایا کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں تاکہ ہم آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی فارمیں بہتر ہو جب آپ کی فارمیں بہتر ہوگی تو آپ لاز سے بچ رہیں گے نفسان سے بچ رہیں گے تو انشاء اللہ تعالی نئی سے نئی ویڈیو دیں گے تو خاص کا صدی کے محول سے جانور کو بچائیں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں خدا حافظ پاکستان زندہ بات